سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کا سبق کی سرخی ہے زینہ سے بچئے پارک نمبر چونٹیس بہرحال اس تفقیل سے معلوم ہوا کہ اگر اول مرحلہ میں نظر ہٹا لی جائے تو بات وہی ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر اس وقت نفس ورقابو نہ رکھا تو آگے قابو پانا نہایت مشکل ہوتا ہے اس لڑکی کی محبت اور اس لڑکے کی محبت انسان کو مجنون بنا دیتی ہے پاگل بنا دیتی ہے اسی لیے ایک دوسری روایت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی عورت کے محاسن کو پہلی مرتبہ دیکھ کر اپنی نظر جھکا لے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں اسے ایس عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ جس کی لذت وہ خود محسوس کرتا ہے یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے اور مشکات میں بھی ہے اور ترغیب ترہیب میں بھی ہے حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچپن اس لیے ہر مسلمان کو مردوں کو عورتوں کو مذکرہ ہدایت پیش نظر رکھنی چاہیے اور جب بھی ہے اسے ابتلاع اور آزمائش کے موقع پیش آئے تو حمد سے کام لے کر حمد سے کام لے کر برائی کے مادہ کو پہلے ہی مرحلے میں کچل دینا چاہیے بدنظری جو ہے یہ خطرناک جراسیم ہے کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ جراسیم یہ ذہن میں رکھنا اس لیے بدنظری سے بہت بچنا چاہیے اب میں آپ سے دعا پڑھا رہا ہوں یہ قرآنی دعا پڑھنے کا بہت احتمان کیجئے خاص طور سے آج کل کے نامناسب حالات میں روزانہ صبح شام تین تین مرتبہ پڑھ لیجئے پڑھئے میرے ساتھ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتك من القوم الكافرین ترجمہ ہی پڑھ لیجئے اے میرے پیارے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنائیے اور اپنی رحمت سے ہم کو بے ایمان لوگوں سے نجات دیجئے صبح شام تین تین مرتبہ پڑھنے کا اس کا احتمام کیجئے کہ آج کل جو نامناسب حالات چل رہے ہیں اس کے اندر یہ دعا پڑھنا بہت ضروری ہے یہ قرآنی دعا ہے سورة یونس میں یہ دعا موجود ہے آیت نمبر ایٹی فائی آیت نمبر ایٹی سکس اللہ تعالیٰ یہ دعا پوری امت کے لیے قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين